ایک شخص عظیم الشان شخص کی شہادت کا پتہ بتاتے ہوئے آتا ہے کہ اس پہلی محرم کو اس شخص نے آنکھیں بند کی تھی جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا یا اللہ مجھے عمر دے دے اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اے میرے اللہ عمر بن خطاب کا سوچ سے سوال کرتا ہوں اللہم عز الاسلام بے اہد العمرین میرے مولا یہ دو عمر ہیں ایک عمر بن حشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے ایک عمر بن خطاب ہے میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کونسا پسند ہے تو میں کہتا ہوں واب عمر بن خطاب خاصتاً میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے یا اللہ یہ مجھے دے دے بدھ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مار پڑی حرم میں اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہو کہ آنکھیں چھپ گئیں گوشت میں سوج کر سر کے بال اتر گئے بنو تیم نے آکے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہموں اتبا کو قتل کریں گے اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکہ میں ہو گئی سبحوں تک ہوش نہیں آیا آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا ماذا فعل رسول اللہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے تو خاندان والے ناراض ہو گئے جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا تو اسی کا نام لیتا ہے ہم جا رہے ہیں پھر ماں سے کہنے کے چلے اس کو کچھ کھلا پلا تو دو رشتہ ناتے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش ماں نے دودھ پلانا چاہا کہ نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال پھر دودھ پھیوں گا تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھا کہ مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال کہ ام جمیل کو گلاؤ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئی کچھ اللہ کے نبی کہاں ہیں کہا زید بن ارکم کے گھر پر ہیں ٹھیک ہیں کہنے جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے تو حال یہ تھا ایک کندہ ماں کے کندے پر ہاتھ رکھا ادھر ام جمیل کے کندے پر ہاتھ رکھا گھپاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید بن ارکم کے گھر پر گھر قریب تھا دونوں ہی مصفلہ میں رہتے تھے جس پاہ جمیل مصفلہ کہتے ہیں مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے مکہ ٹاور کے پیشے ہی ابو بکر کا گھر تھا اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارکم کا گھر تھا تو پھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے آپ کی جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند پھوٹ پھوٹ کے روئے موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی اس کے ایمان کی دعا فرما دیں آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ اگر کی ماں کا سینہ ایمان سے رشن ہو گیا یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے اور میں عمر بن خطاب مانگتا ہوں یہ جمعہ رات کو رات کا واقع ہے بد جمعہ رات کی درمانی رات کو دعا مانگی گئی ہے ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے اس کا کیا کیا جائے مختلف رائے عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں نیچے کیا نظام چل رہے ہیں کہ کون قتل کرے تو میں خود قتل کروں گا میں خود قتل کروں گا سارے قریش کہنے کے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے اور کسی میں یہ حمد نہیں ہے بنو حاشم سے بنو متقلب سے کون ٹکر لے گا ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں راستے میں نعیم اگن و مسعود ملتے ہیں ارے عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا کس طاقہ آج محمد کا کام نمٹا دوں گا کہ لیں کہ پہلے گھر کی خبر تو لے کیوں تو تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے تیرے بہنوں کے مسلمان ہو چکے ہیں سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک وہاں وہاں خباب رضی اللہ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے دستک دیں ام جمیل ہوئی یہ تو عمر آگیا خباب بھا کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے آتے یہ ایک چھپڑ مارا بہن کے موں پر کہ تُو بے دین ہو گئے اور بہنوں کو گرا کے مرنا شروع کیا مرنا شروع کیا خون و خون کر دیا سعید بن زید یہ بھی عشرہ مباشرہ میں سے ہیں سعید بن زید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مباشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں عمر بن خطاب سعید بن زید سعید بن زید بہنوں ہی ہیں یہ دونوں سالہ بہنوں ہوئی دونوں عشرہ مباشرہ میں سے ہیں جب مار مار تھک گئے تو امہ جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے حق نہیں چھوڑیں گے غصہ اتر چکا تھا قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے دکھاؤ کہ نہیں تُو ناپاک ہے نہیں دکھاؤ ہاتھ نہیں لگا سکتا تو ندامت تھی بہن کے خون دیکھ کر کہ تو میں کیا کروں کپلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے ہو نہائے پکڑا نصیب کہ فیصلے بدل چکے تھے سامنے آیا طاها ما انزلنا عليك القرآن لتشقا الا تذكرة لمن يخشا تنزيل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استواء له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثراء با ان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفا الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنة وهل اتاقع حديث موسى اذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبص او اجدوا للنار هدى فلما اتاها نوذي يا موسى اذنی انا ربك فحلا نعليك انك بالواد المقدس طوا وانا اخترته فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا جب یہاں پہنچے تو دل کپ کپا گیا ری زم ایمان اندر میں اترا جسم پر عشا تاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہو گئی تلوار اسی طرح ہاتھ میں زید بن ارکم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا جہا رسول اللہ عمر آ رہا ہے عمر آ رہا ہے حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے فرمایا آنے دو نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا اندر آئے دروازے بار دستک دی اندر آئے تو آپ نے دیکھا پرسے تامن پکڑ کے چھٹکا دیا اما آن لکا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تُو قید لا الہ الا اللہ ان کا ہاں وقت آ گیا میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی صحابہ نے تکبیر کہی اسی وقت جبریل اترے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے فرمایا ہاں ہو رہی ہے کسارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہی ہیں کہ آج عمر مسلمان ہوا کیا ماؤں نے لال جنے تھے کیا دھرتینے انسان دیکھے تھے آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکیں جو بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو جو بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے پانی کی مشک کندے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو عمر المومنین کہاں جا رہے ہو وہ فلہ امہ کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہو فلہ کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہو بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتینے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا چولے کو باندھا اور دور لگائی آگے آنف بن قیس ملے ارے کہاں جا رہے ہو عمر المومنین کہ تو بھی آجا بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے مل کے تلاش کریں پتنے کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی نہ دکھا سکے گی کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پہروں کے سو رہا ہو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران بوٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے پیشے بھی پہرے دائیں بھی پہرے بائیں بھی پہرے اوپر بھی پہرے ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا کہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق لقب لقب آپ نے کہا عمر عمر فرق بین الحق والباطل عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دفاع دیا اس لیے یہ فاروق ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا یہ فاروق ہے حسن بسری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں عمر کے تذکرے کیا کرو کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی رہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر گیا کھڑا ہوا ہے دروازے پہ دستک دے رہا ہے بیٹی کوئی بازار سے سعودہ لینا ہو تو مجھے بتاؤ تیرے گھر والا تو اللہ کی رہ میں ہے میں تمہارے گھر کا سعودہ لے آؤں کیا کیا چیز چاہیے تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا تم تو لکھنا نہیں جانتی مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں اما تیرا بیٹا اللہ کی رہ میں گیا ہوا ہے مجھے بتاؤ میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں اتنی بڑی جس کے سامنے کیسر اور کسرہ زیر و زبر ہو گئے کج کلا وہ زمین میں جا کے تہہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا کسرہ کے تحت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیرمہ کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسر و پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت القبرہ کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے اپنے کرتے میں چودہ پیوند لے کے چل رہا ہے چودہ پیوند کے ساتھ کرتہ ہے مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے جس کو اللہ نے وہ عزت دی آپ نے کہا میرے دو وزیر آسمان میں دو وزیر زمین میں آسمان پہ جبریل اور میکائل میرے وزیر ہیں زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے عمر تیری مثال نو علیہ السلام کی ہے ابو بکر تیری مثال عیسی علیہ السلام کی ہے عمر تیری مثال موسی علیہ السلام کی ہے آپ مسجد میں آئے آپ کے دائیں طرح ابو بکر تھے بائیں طرح عمر تھے آپ اندر آئے اور کہاں دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرح ابو بکر ہوگا میرے دائیں طرح عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیئے ہوئے اٹھائے جائیں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی ازان دے گا جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا عرفات کا میدان تھا سوہ لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا عمر میں نے رات جنت میں محل دیکھا ایک انٹ موٹی کی ایک یاقود کی ایک زمرد کی میں نے پوچھا یہ کس کا ہے کہا گیا ایک قریشی کا ہے میں نے کہا میں قریشی ہوں اتنا خوبصورت محل میرا ہی ہوگا جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو ایک طرف ایک ساتھی ایک طرف دوسرا ساتھی جن کو نبی کے دو پہلوں میں جگہ ملی ہو وہ کیسے عظیم وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینے میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں امیر المومنین کیوں رو رہے ہو کہا کہا دجلہ کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی فراج کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں ایک عورت ہانڈی چڑھا کے ڈوئی پھر رہی ہے پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کہ یہ بھوک سے رو ہانڈی میں کیا ہے پانی کچھ بھی نہیں کیوں چڑھایا ہوا ہے بہلانے کے لیے سو جائیں گے روتے روتے میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصل ہوگا تو عمر کی ہچکیاں بن گئیں کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر کہ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے پر لگ گئے بیت المال سے سامان نکالا گوری بھری سر پہ اٹھائی کمر پہ اٹھائی غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں تو قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا اسی طرح بھاگے ہوئے آئے پنیر نکالا آٹھا نکالا گھی نکالا شہد نکالا ڈال کے ہانڈی میں نیچے آگ خود دھویا گھیری لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آب جلائی حلوہ تیار کیا پھر پلیٹوں میں ڈال کے بچوں کو کھلایا وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہو تھا تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں میں ہی عمر ہوں فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی مجھے بھی وہیں پا لے گی پھر ماں بیٹھ کے دیکھتے رہے اٹھ کے چل دیئے بچے ہنسنے لگے کھیلنے لگے تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا میرا جی چاہا میں نے ہنسا بھی دیکھوں بائیس لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی محمود غزم نے اس سے زیادہ کی سکندر فی مور نے اس سے زیادہ کی پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو پانی بھر رہا ہو اونٹ شرار رہا ہو امامت کرا رہا ہو شودہ پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا ہی ہی نماز میں خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے ستائیس ذلحج ستائیس اٹھائیس انتیس یکم کو انتقال ہوا یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے بیٹے کو بلائیا کہ بیٹا جاؤ اممہ عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا عمر کہنا عمر امیر المومنین نہیں رہا جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی انہوں نے عرض کی اممہ جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے میں ان کے لئے دست بردار ہوں انہوں نے واپس آ کر خوش قبری سنائی مبارک ہو اجازت مل گئی کنی شاید میرے شرم میں اجازت نہیں ہو جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ کروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا جائے پریشان دیکھا عمر کیوں موت سے ڈر گئے کنی موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں کھڑرو نہیں میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں آپ نے فرمایا تو میری تو اس بات کی گواہی دے گا میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی دے گا امام حسن بھی ساتھ ہے کہ میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا پھر بھی پھر بھی پھر بھی ہائے ہائے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں عشرہ مبشرا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی ابو بیدہ بن جراح جنتی سعید بن زیج جنتی آپ نے نام لے کر گنے نام لے کر گن کر کہا سنو ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے طلحہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے سعد بن نبی وقاف جنتی ہے عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے ابو بیدہ بن جراح جنتی ہے سعید بن زید جنتی ہے میں ان سے راضی ہوں لوگوں ان کا حق پہچانوں میں ان سے راضی ہوں میں ان سے راضی ہوں کہ آپ نے فرمایا اگر 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 تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوک کے کانٹا ہو گئے تھے روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا سجدیں اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے اتنا کچھ کر کے ان دس میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں موں کے بل جہنم میں گرا دے گا لوگوں میں ان سے راضی ہوں ان کا حق پہچانوں جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو جن کو وزارت کا شرف مل چکا نبی کے پہلوں میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے موت پر کیا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پر ڈال دے ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر تو انہیں گود سے ہٹا کر پنڈلی پر رکھ لے یہاں رکھ لے کہ لگے کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں سنتے نہیں ہو زمین پر ڈال دو تو انہیں زمین پر ڈالا تو اپنے شہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب اگر تُنے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر حلاق ہو چکا فَعِلُ لَكَ يَا عمر وَلِ عُمَّكِ اِلَّمِ يَغْفَرْ لَكَ رَبُكُ عمر تیری حلاقت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا یہ کہتے 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 جان دے دی بائیس لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا این حالتِ نماز میں زخم کھا کے گرنے والا مطلوبِ مصطفیٰ وزیرِ مصطفیٰ جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اے اللہ تُو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا کیا بے طلبی ہے ان کے بیٹے خلافت کے اہل ان کے بہنوئی سید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے دونوں کے نام کٹ دیئے کہ یہ چھے ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا جس کو چاہو خلیفہ بنا دو جیس کو چاہو حکومت دے دو نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سید بن زید کو ملے گی کسی نے کہا شوشہ چھوڑا آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے اسی کو بنا دیں کہ اسے تو طلاق دینا نہیں آتا حکومت کہاں سے چلائے گا یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا کوئی حکومت کیا چلائے گا حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے ہائے ہائے جنازہ صحیب رومی نے پڑھایا دروازے کے سامنے لاکہ رکھ دیا گیا سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے دروازے پر دستک دی کہ امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کو اٹھایا تو روتے ہوئے باہر نکل گئیں پھر لوگ اندر داخل ہوئے قبر کھو دی گئیں قبر کھوتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھو دنے میں شریک تھے تو کہتا ہے میرے کندے پہ کسی نے ہاتھ رکھا میں نے پیشے مڑھ کر دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتہ تھا تو یہیں آئے گا یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا کہ میں نے ایک دفعہ نہیں کتنین دفعہ کتنین دفعہ کتنین دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تقرار سنا میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر اس کا اتنا تقرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا تو اور کہیں نہیں جا سکتا میرے بھائیو میرے بھائیو غفلت سے باہر آ جائیں غفلت سے باہر آ جائیں غفلت سے باہر آ جائیں یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ دنیا کہیں ہمیں حلاق نہ کر دے کہیں حلاق نہ کر دے ان لوگوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اس کے رسول کو راضی کیا کلمہ حق بلند کیا خیر کے ذریعہ بنیں شرک مٹانے والے بنیں اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامن بنیں ان کے تذکرے روشنی کا منار بنیں ان کے پیچھے چلو مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا کدھر اندھیرہ ہے میں یہاں گم ہو گیا تم کون سا سراغ ڈھونڈنے آئے ہو دوڑو دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی جنت کی بشارت دے دی آپ نے کہا ما علا عثمان اللہ یعمل پعدا طبوک کی لڑائی میں عثمان دس ہزار لشکر کا سامان تیار کر کے لائے تو آپ نے کہا عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے تو جنت تجھ پہ واجب ہو گئی دوڑو د�ڑو دوڑو 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 آج کے بعد دوڑو دوڑو